موسیقی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حمد سنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو پستی عطا کر دیتے ہیں تو اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ قومیں جو قرآن کریم کی عامل ہوتی ہیں قرآن کریم کو تھامنے والی ہوتی ہیں قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والی ہوتی ہیں قرآن کریم کے مطابق ان کا عمل ہوتے ہیں قرآن کریم کے حفاظت کرنے والی قومیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی بلندی عطا فرما دیتے ہیں اور جو قومیں قرآن کریم کی عامل نہیں ہوتی قرآن کریم کا تحفظ کرنا انہیں نہیں عطا اللہ تعالیٰ انہیں پستی عطا کر دیتے ہیں زلطیں عطا کر دیتے ہیں رسوائیاں عطا کر دیتے ہیں دنیا آخرت ان کی تباہ کر دیتے ہیں یہ کیسی کامیابی ہیں مگر یہ کامیابی یہ کیسے ملے گی یہ بہت بڑی کامیابی یہ کیسے ملے گی ہم اس وقت اس کامیابی کے مستحب قرار پائیں گے کہ جب ہمارا اول قرآن کریم کے مطابق ہوگا ہم قرآن کریم کے عامل ہوں عامل بنیں گے اس وقت یہ کامیابی ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب بنیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن کریم کو سیکھائیں قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والا بہتر شخص ہیں قرآن کریم کے حوالے سے میں اس بات کا اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ جنجر اشیاء کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان اشیاء کو اللہ نے بلدی عطا فرما دی اللہ نے انہیں اونچہ مقام عطا کر دیا مثلا آپ دیکھئے کہ یہ قرآن کریم لیلت القدر کے اندر نازل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر کو تمام راتوں کی سردار بنا دیا یہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا یہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی لغت کو تمام لغات کا سردار بنا دیا جتنی بھی لغات پوری دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں سب کا اللہ نے قرآن کریم کی لغت کو سردار بنا دیا ہے یہ قرآن کریم مکہ اور مدینہ کے اندر مکہ اور مدینہ میں جادل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے مکہ اور مدینہ کو تمام شہروں کا پوری دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں سب کا اللہ نے مکہ اور مدینہ کو سردار بنا دیا یہ قرآن کریم کو جوشت حمز کرتے ہیں جوشت اسے یاد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے لئے حافظ قرآن کے لئے اعلان ہوگا اقرع ورتق ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا کہ اے قارع القرآن اے حافظ القرآن یہ کیسے اعزاز کی بات ہوگی یہ کیسی خوشنصیبی کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن علا رؤوس الخلائق تمام مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو بلائے گا سب کے سامنے اور اللہ تعالی فرمائے گا اقرع ورتقی قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ جندت کے درجات اور بلندیاں حاصل کرتے جاؤ جہاں تمہاری تلاوت کا اختتام ہوگا وہ تمہارا آخری مقام ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ القرآن کے حافظ القرآن اور قارع القرآن کے والدین کے سر پر قیامت کے دن تاج رکھ دیا جائے گا زوہو احسن من زوء الشمس فرما کہ جس کی روشنی جس کی چمک اور دمک سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی تو یہ جن جن اشیاء کا جن جن اشیاء کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان اشیاء کو امتیازی مقام عطا کی ہے یہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ہیں یہ قرآن کریم کی برکات میں سے ہیں قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جسے القتاب بھی کہتے ہیں القرآن بھی کہتے ہیں اسے التنزیل بھی کہتے ہیں اور اسے الذکر بھی کہا جاتا ہے اور اس کتاب کو الفرقان بھی کہا جاتا ہے اس قرآن کریم کے یہ پاٹ ذاتی نام ہے اور جو قرآن کریم کے صفاتی نام ہیں وہ تو بہت زیادہ موجود ہیں یہ قرآن کریم کے پاٹ ذاتی نام ہیں یہ القتاب ذالک القتاب الفرقان تبارک اللذی نظر الفرقان اور یہ قرآن اذ ذکر لَقَدْ عَنْغَلَّا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ اور یہ قرآن تنزیل تنزیل بِرَّبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن کریم یہ تمام کے تمام یہ نام ہے قرآن کریم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو میرے بھائیوں قرآن کریم کے پرد ہے وہ ہمارا عمل ہونا چاہیے قرآن کریم کی وجہ سے قوموں کو بلندیہ ملتی ہیں اور قرآن کریم کے حقوق کا بھی خیار کیا جائے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے قرآن کا سننا یہ قرآن کا حق ہے قرآن پر عمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا غور و فکر کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے قرآن کریم کی تعلیمات کی نشر و اشارت کرنا اس کی تعلیم کو عام کرنا اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں ملکی سطح پر عالمی سطح پر اس کی تعلیمات کو عام کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے حقوق کو ہم عدا کریں اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادا استغفر اللہ لی و لکم الیساء للمسلمین